www.jamiamadniyajadeed.org ویڈسپ گروپ نمبر پلس نائن دو تریپل تری فور دو فور نائن دری زیرو دو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابی اجمعین اما بعد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَنْعُو مَعَ اللَّهِ أَحْدًا اس آیت میں اللہ تعالی نے مسجد کی بہت بڑی حیثیت بیان کی اور اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ مساجد اللہ کی ہیں اللہ کی لیے ہیں فَلَا تَنْعُو مَعَ اللَّهِ أَحْدًا لہذا اللہ کے سوا کسی کو مت بکارو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جاؤ اور نماز پڑھ لو فجر بھی پڑھ لو زہر پڑھ لو آنسان مغربی شاہ پڑھ لو اور بس اس کا مطلب یہ ہے اس کے علاوہ اور کوئی کام مت کرو کیونکہ نماز میں بندہ اللہ کو پکارتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے اس سے دعا کرتا ہے لہذا نماز مسجد میں بس پڑھ لو لیکن قرآن پاک میں اور دسیوں جگہ اور احادیث میں بہت بڑا زخیرہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ مسجد میں بہت سارے کام خود حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیئے ہیں اور آپ کے بعد آپ کے خلافہ نے انجام دیئے ہیں بلکہ مسجد میں زیادہ وقت گزرتا ہی مسجد میں تھا مہمان آ رہی ہے تو مسجد میں ملاقات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی وفد آتا ہے مسجد میں آپ کسے ملاقات کرتا ہے اور اس ملاقات میں جو وفد آ کے بعد چیت کرتا تھا آپ سے اس کو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ نہیں سکھایا جاتا تھا کہ دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اس مسجد میں تم نے صرف نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے نبی علیہ السلام سے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی اور آنے والے مختلف ہوتے تھے حتیٰ کہ عورتیں بھی آتی تھی مازدف اور مسائل پوچھتی تھی اور گھرے لو مسائل بھی پوچھتی تھی اور پاکی ناپاکی کے مسائل بھی پوچھتی تھی گھرے لو جھگڑوں کے مسائل بھی پوچھتی تھی صحابہ بھی پوچھتے تھے پھر مدعی بھی آتا تھا عدالت بھی مسجد میں لگتی تھی اور مدعی بھی آتا تھا اور گوہ بھی آتے تھے اور نبی علیہ السلام باقاعدہ عدالت لگاتے تھے اور اس میں سننے کے بعد دونوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ دیتے تھے اور اگر وہ فیصلہ ایسا ہے کہ مسجد میں ہی نافذ ہو سکتے ہیں تو وہی نافذ فرماتے تھے اور جو مسجد میں نافذ ہونے کے نمونہ ٹھیک نہیں تھا اسے مسجد کے باہر نافذ فرماتے تھے لیکن فیصلہ مسجد میں ہو رہا ہے مدعی مدعی بھی آتا جھگڑا مسجد میں ہو رہا ہے زمین کا جھگڑا ہو رہا ہے پیسے کا ہو رہا ہے تو ہم تو اسے سب کام کو دنیا داری سمجھتے ہیں لیکن یہ سب مسجد میں ہو رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس انجام دے رہی ہیں پھر مسجد میں ہی مشاورت ہو رہی ہے امور خارجہ ہوں یا امور داخلہ ہوں جو سلطنت اس وقت تک بن گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس کے مسائل ہوں یا بین الاقوامی مسائل ہوں قیسر کے مسائل ہوں قسرہ کے مسائل ہوں یعنی روم کے ہوں یا فارس کے ہوں حبشہ کے ہوں یمن کے ہوں شام کے ہوں جو علاقے فتح نہیں ہوئے وہ رومیوں کے پاس تھے اس وقت تک بعض یمن کے علاقے جو بہت سے تھے وہ فارس کے پاس تھے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو دنیا داری کی بات ہے یہ مسجد سے نکل کر کریں گے کیونکہ مسجد تو اللہ کے لئے ہے یہاں اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا یا یہ میں نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں ان دنیا داری کے کاموں سے میرا کیا واسطہ تم خود نہ بیڑو جاؤ باہر اس کا فیصلہ یونان کے بادشاہ سے لو رومیوں سے لو اس کا فیصلہ ایرانیوں سے لو حبشاہ کے کافر بادشاہ سے لو کیونکہ یہ دنیاوی عمور ہیں یہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں کیا ایسی بات کہیں زخیرہ حدیث یا قرآن میں ملتی ہے خود انجام دیا ہو گھرے لو ہو جھگڑا بیرونی ہو مسئلہ ملکی ہو خارجی ہو فوجی ہو سیاسی ہو تمام وفود آتے تھے اور سیاسی مذاکرات ہوتے تھے عموماً ان کے بات چیت سیاسی ہوتے تھے بعض اپنے علاقے کے مسائل بھی ہوتے تھے پھر سردوں کے مسائل بین الاقبامی مسائل تجارتی مسائل کسٹم کے مسائل ایکسرائز ڈیوٹی کے مسائل سب مسجد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں اور کسٹم ڈیوٹی ہوگی اگر کافر ملک سے تجارت ہو رہی ہے اور وہ مال جب ہمارا ان کیا جاتا ہے اور وہ ڈیوٹی نہیں لگاتے تو ہم بھی نہیں لگائیں گے تجارت کو فروغ دے رہے ہیں کیونکہ ہم لگا دیں گے تو وہ بھی لگا دیں گے تجارت کا حجم سکڑ جائے گا وہ لگائیں گے تو ہم لگائیں گے وہ بڑھائیں گے تو ہم بھی بڑھا دیں گے یہ سارے بین الاقوامی تجارتی حصول ہیں اس پر گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے ہی رہے فیصلے بتا رہے ہیں یوں کرنا ہے اور یوں کرنا ہے اور یوں نہیں کرنا سارے کتابیں ہماری قانون کی بڑی پڑی ہیں جو پڑی پڑھائی جا رہی ہیں یہاں پڑھائی پڑھائی جاتی ہے مسجد اللہ کے لئے ہیں اللہ کے ساتھ یہاں کسی کو مت پکارو اس کا مطلب وہ جو ہم نے سمجھا ہوا ہے یہ کافروں نے عیسائیوں نے ہمارے دماغوں میں ڈالا ہے یہ یہودیوں نے ڈالا ہے اور ہم مسلمان اتنے بھولے بھالے ہو گئے جب ان کو اپنا استاد مان لیں گے اور ان کا اپنا استاد بنا لیں گے اور یہودن کو اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کیلئے رکھیں گے اور فلپائن کی کافر عورتوں کو رکھیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں دین کا نقشہ وہ وہ پیچھے سے تربیتی آفتہ ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں وہ ستیہ ناز کرتے ہیں یہ عرب کے جتنے شہزادے اور بادشاہ ہیں پہلے شہزادے تھے اس سے پہلے چھوٹے بچے تھے یہ سب یہودنوں کے ہاتھوں میں پلے بڑھیں فلپائنی پولازمہ جو کافر ہوتی ہوں کہ ہاتھوں میں پلے بڑھیں ان کے ذہن میں وہی کفریہ چیزیں ڈالی گئی ہیں اور ہم اسے خالص اسلام سمجھتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَادِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوْمَعَ اللَّهِ اَحْدَا کا مطلب ہے مسجد اللہ کے لئے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے نظام کے علاوہ کوئی نظام کسی نظام پر ان مسجدہ میں بات نہیں ہوگی کیونکہ اللہ واحد ہے اس کا دین بھی واحد اس کے احکام بھی واحد لہذا جیسے اللہ کی ذات ہر چیز پر حاوی ہے تو اللہ کے نظام سارے نظاموں پر ہے وہ اس مسجد سے ہی نکلا ہے وہی مسجد میں ہی آئی ہے احکامات مسجد میں ہی آئے طلبہ کو مسجد میں ہی پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بین الاقوامی ویورسٹی صفحہ صفحہ میں پڑھایا قبہ میں بھی غیر ملکی طلابہ تھے ملکی بھی طلابہ تھے وہاں بھی پڑھایا معلی مقرر کی وہ پڑھ کر پھر یمن جاتے تھے اور افریقہ جاتے تھے اور شام جاتے تھے اور ادھر عراق کی طرف بھی جاتے تھے پھیلتے تھے اور تمام چیزیں جو پڑھی ہیں وہ سکھاتے تھے اور آپ کہہ کر بھیجتے تھے بل لہو انی ولہو آیتن ایک چھوٹی سی آیت بھی اگر مجھ سے سن لو اسے لازمی پہنچانا ہے آگے تو کس چیز کو پہنچانا ہے جو مسید سے نکل رہی ہے اسے آگے پہنچانا ہے ہمارے دین کو کافروں نے مس کر کر ہماری اولادوں کی کالیج یونیورسٹیوں میں ان کے جو ٹیچر ہیں وہ بھی انہی کے پڑھے ہوئے شاگر وہی چیز سکھائی جا رہی ہے پڑھائی جا رہی ہے اور کالیج یونیورسٹی سے نکلنے والا سمجھتا ہے کہ میں فازل ہوں دگری آلڈر ہوں پرلے درجے کا جاہل ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں نا جوانوں سے دگری کا نام لیتے ہیں بڑے فخر سے تو میں کہتا ہوں اخلاقیات کے بارے میں مجھے کوئی بات بتاؤ ایک بات بتا دو جو تمہارے ذہن میں ہو جو تمہیں یونیورسٹی نے دی ہو اب وہ صوت میں پڑھ جاتا ہے اور پھر مجھے وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسی بات میں آپ کو نہیں بتا سا یہ میرا تجربہ ہے میں اب دو یونیورسٹی والے بیٹھے ہیں اسے پوچھوں گا یہاں کئی بیٹھے ہیں جنہوں نے امریکہ سے بھی پڑھا ہوگا کہ ایک اخلاقیات کی چیز مجھے بتاؤ جو تم نے یونیورسٹی سے سیکھ پیسہ کمانا پیسہ بنانا پیسہ جمع کرنا زخیرہ کرنا اس کا حجم بنا فائنامس بس یہ سیکھ یہ تو بغیر سیکھے انسان کی خواہش ہے فیرون نے یونیورسٹیوں میں کہاں پڑھا تھا قانون نے یہاں کہاں پڑھا تھا کتنا پیسہ جمع کیا اس میں اس طور میں وہ زیادہ قابل تھا بسوط ذرائع وسائل کم تھے آج تو بہت ذرائع وسائل ہیں اتنا پیسہ تھا کہ بہت جانور ہوتے تھے جس میں صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانی ہوتے تھے یہ تو فیرونی کام ہے اس کے لئے علم کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ہم پیسہ برباد کرتے ہیں اور اس علم سمجھ کر اپنے بچوں کو انیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں اور کروڑوں اور لاکھوں اور روپیہ خرچ کرتے ہیں اور ان کے خزانے تو جو رہی ہیں بھر رہے ہیں جہالت سیکھنے کے لئے جہالت سیکھیں نہیں جاتی جہالت تو ہٹائی جاتی جہالت تو پہلے ہی ہے انسان میں خدبہ خود ہے جہالت اس جہالت کو دور کرنے کے لئے روشنی چاہیے یہ اندھیرہ ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام میں لے گی وہ ان مدارس میں ملے گی وہ انیورسٹی میں نہیں ملے گی کالج میں نہیں ملے گی یہ ہاتھ دھو کر سارے کفار اور کفار کے مسلم ممالک میں جو مسلمان کھیلاتے ہیں یہ مدرسوں کے پیچھے کیوں پڑے یہ اس چراغ کو بجانے کے لئے پیچھے پڑے کیونکہ یہ چراغ ان کے اندھیرے کو ختم کر رہا ہے دنیا میں وہ اندھیرہ بانٹ رہے ہیں اور اس اندھیرے میں ہماری نسلوں کو رکھنا چاہتے ہیں اس اندھیرے کو ختم کر کر سیاہ اور سفید کی تمیز اس روشنی سے پیدا ہوتی اس لئے ہاتھ دھو کر مدرسوں کے پیچھے پڑے یہ تو دہشتگرد ہے یہاں دہشتگرد تیار ہو رہے ہیں یہاں یہ ہو رہا ہے یہاں یہ ہو رہا ہے ایک بھی پکڑ کر دکھائے آج ستر سال میں تم نے دہشتگرد صرف جھوپ بولتے ہیں بہرحال بات لمبی ہو جائے گی وقت پورا ہو چکا یہ مطلب نہیں ہے یہ ممبر رسول جو ہے یہ سیاسی سیٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوڑی ہے اسے جو ہم صرف مذہبی کہتے ہیں یہ مذہبی سیٹ ہے مذہبی مانتے ہم بھی مذہبی ہے لیکن اسی مذہب میں سیاست ایک مہتب سے اہم شعبہ ہے جیسے جہاد شعبہ ہے جیسے تجارت شعبہ ہے جیسے سنت شعبہ ہے جیسے خارجی امور داخلی امور شعبہ ہیں جیسے انتدامی امور شعبہ ہیں بے شمار یہ یہاں سے کنٹرول ہوں گے یہ مسجد سے چلیں گے تو ٹھیک ہوں گے ورنہ برباد ہو جائے گے دیکھ رہے ہیں آپ ہو رہے ہیں برباد عربوں نے ترقی کی کہاں کی پیسے کی ریل پیل کو ترقی نہیں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاس پیسے کی ریل پیل نہیں تھی نہ صحابہ کے پاس لیکن دنیا کے سب سے بہترین فاتح اور ترقی آفتہ تھے انہوں نے منوایا اپنے آپ کو دو سوپر طاقتیں سرنگو ہو گئے آپ کے سامنے تو ہم ہماری نسلوں کو برمات کرتی علوم مٹا دیئے جہالت کو علم کا نام دیتی اس میں ہم بہک رہے ہیں اللہ ہمیں سب کو اس مسئیبت سے نجات دے اور اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اپنے مدارس کی اہمیت اور اس کی اس کا کیا وزن ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے اس کی توفیق می دے اور ان میں پڑھنے کی توفیق می دے آپ میں سے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ کم سے کم ایک سال خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی مدرس میں پڑھائے تاکہ کم سے کم چھوٹی موٹی چیزیں تو معامل ہو دائیں عالم تو نہیں بنے گا ایک سال میں لیکن اسے ضروری مسائل تو پتہ چل لیں گے کہ میں ہوں کیا میرا مذہب اور میرا دین کیا ہے اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے ان سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آخرت میں رسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے وآخر دعوان آنے خود اللہ علیہ وسلم